بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک میں آپ کو جو بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پورے پاکستان میں ایک مہم چلی ہے گورنمنٹ نے اور صحت سے متعلقہ اداروں نے ڈاکٹرز نے اور دیگر جو طبیعی عملہ ہوتا ہے اور طبیعی ادارے جو ہوتے ہیں ان سب نے جو جو ہدایت اور جو جو گزارشات عوام سے کی ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ان گزارشات پر آپ عمل کریں ان ہدایت پر عمل کریں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو صحت کے اعتبار سے بہت پسماندہ ہے یہاں پر صحت کی ایڈوکیشن بھی نہیں ہے اور صحت کی سہولیات بھی نہیں ہے اور دوسری بات اگر ہمیں صحت کی معلومت ہوں بھی تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے یہ ہمارا اپنا ایک بہت بڑا قصور ہے گزشتہ دس سال سے میں صحت کے اصولوں کے اوپر اور صحت کی تعلیم کے اوپر جتنا کام ہم نے کی ہے اس پر اندازہ بھی تک ہو رہا ہے کہ لوگوں نے بہت کام اس پر عمل کی ہے ہم بہت زیادہ سستی دکھاتے ہیں لیکن یہ سستی دکھانے کا وقت نہیں ہے یہ سب سے زیادہ اپنی صحت کی حفاظت کرنے کا وقت ہے اور اب یہ دور اب شروع ہو رہا ہے کہ ہر انسان اپنی صحت کے بارے میں سوچے گا جو ویڈیو ہے آج وہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ کرونا وائرس کس پر حملہ آور ہو کے نقصان پہنچا سکتا ہے اور کون اس سے محفوظ رہ سکتا ہے تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کرونا وائرس ہر کسی کے لیے جان لیوا نہیں ہے ہر کسی کے لیے نقصان دے نہیں ہے کرونا وائرس کسی کسی کے اوپر ہی حملہ کر کے اس کو بیمار کر سکتا ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پر کرونا وائرس آئے گا لیکن ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ کرونا وائرس کی زیادہ میں آئی ہے کچھ ہے اور کرونا وائرس ایسے ہی ختم ہو جائے گا اب یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھائیں گے جو نقصان نہیں اٹھائیں گے یہ کون کون ہیں ان پر بات کرتے ہیں کرونا وائرس صرف اور صرف کمزور اور بیمار انسان کے پر اٹیک کر سکتا ہے کرونا وائرس کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح کا محول چاہیے جس طرح کا ایک خاص جسم چاہیے وہ ایک بیمار انسان کا ہو سکتا ہے جس کا امیون سسٹم کمزور ہو جس کے اندر زہریلے مادے بہت زیادہ ہو ٹاکسیٹی بہت زیادہ ہو کرونا وائرس وہاں پر حملہ کر سکتا ہے ایسے انسان پر کرونا وائرس کیوں حملہ کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے انسان کا امیون سسٹم اور صحت کا نظام بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی طرف سے کوئی ریزسٹنس یا رد عمل کرونا وائرس کو نہیں ملتا ہر وائرس کے اور بیکٹیریا کے مطلق یہی حال ہے تو جب کسی بیمار انسان کے پر کرونا وائرس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کا امیون سسٹم اور صحت کا نظام بگڑا ہوا ہوتا ہے کرونا وائرس کو وہاں پر اپنا کام کرنے کے لیے اپنی کالونیاں بنانے کے لیے بچے دینے کے لیے اور صحت خراب کرنے کے لیے پورا ایک بنا بنایا محول مل جاتا ہے اور وہ وہاں پر کھل کے کھیلتا ہے ہاں کرونا وائرس کس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا وہ ہے صحت مند انسان ہے جس کا امیون سسٹم بہت مضبوط ہے جس کے جسم میں زہریلے مادے نہیں ہیں اور اس کا جسم خودکار طریقے سے اس کے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا رہتا ہے ایسے جسم پر اگر کرونا وائرس اٹیک کرے گا تو اس جسم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے اٹیک کیا ہے اور کرونا وائرس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیوں؟ کہ اس کے امیون سسٹم اور اس کے جسم کے تمام سسٹم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور بیرونی حملہ اور کسی بھی وائرس اور بیکٹیریا کو وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹیکٹ کر کے اسے ختم کر سکتے ہیں بلکل وہی مثال ہے جو ایک اچھے انٹی وائرس سافٹ ویئر کی ہوتی ہے جو کسی کمپیوٹر میں کیا جائے ایک ایسا کمپیوٹر جس میں اچھا انٹی وائرس انسٹال کیا گیا ہو اور اسے واربر اپ گریڈ کرتے رہے ہو اس کے پر اگر کوئی وائرس حملہ کرے گا تو وہ انٹی وائرس اس وائرس کو ختم کر دے گا اور ایک ایسا کمپیوٹر جس میں کوئی انٹی وائرس نہیں ہے اور اس کے اندر پہلے سے بہت سارے وائرس اور بیکٹیریا ہو اس کی فائلز جو کرپٹ ہوں اور سسٹم بھی بڑا ویک سا ہو اس کے اوپر اگر کوئی وائرس حملہ کرے گا تو وہ اس کی فائلز کو خراب کر دے گا اس کے پروگرام اور اس کے سسٹم کو تباہ کر دے گا اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں دیکھیں خجور کے پودے کو اگنے کے لیے ایک محول چاہیے ہوتا ہے یعنی ریت ریتلا علاقہ ہو وہاں پر گرمی بھی ہو نمی بھی ہو وہاں پر خجور کا پودا بڑے اچھے طریقے سے پل بھڑ سکتا اور بہت تناور درخت بن کے وہاں پر پھل دے سکتا ہے اسی طرح سے گندم اگنے کے لیے بھی ایک خاص محول چاہیے ہوتا ہے خوشک مٹی جس میں ہلکی سی نمی ہو اور وہ مٹی ذرخیز یعنی نرم ہو نرم مٹی ہو اس میں نمی بھی ہو لیکن بہت زیادہ نمی نہیں ہونی چاہیے ہلکی سی بس وطر ہونا چاہیے تھوڑی سی نمی ہونی چاہیے اس میں گندم اچھی طریقے سے اگ سکتی ہے لیکن اگر کسی جگہ پر بہت زیادہ پانی لگا ہو یا کوئی مٹی بلکل خوشک ہو تو وہاں پر گندم نہیں اگ سکتی ایسی مٹی گندم کو اگنے کے لیے سازگار نہیں ہے اب چاول کی مثال لیں کہ چاول کی فصل کو اگنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ پانی کے پانی والی فصل میں چاول بہت اچھی طرح سے اگتا ہے اس کا پودا صحیح طرح سے جوان ہوتا ہے اس میں صحیح چاول لگتے ہیں بلکل اور اگر کسی جگہ پر پانی بہت کم ہو یا پانی نہ ہو اس جگہ پر چاول نہیں اگیں گے بلکل اسی طرح سے کرونا وائرس کو حملہ کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے ایک خاص طرح کا محول چاہیے ہوتا ہے کسی جسم کے اندر اگر وہ خاص محول اس جسم کے اندر نہیں ہے تو کرونا وائرس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی اگر کوئی جسم بیمار ہو کمزور ہو اس کا امیون سسٹم کمزور ہو اس کا ڈائیجیسٹیو سسٹم کمزور ہو اس کی منٹل لیول اس کا بہت زیادہ ویک ہو اور برین بھی اس کا ویک ہو کرونا وائرس کا آسان حدف بن جاتا ہے لیکن اگر کسی انسان کا امیون سسٹم مضبوط ہو ڈائیجیسٹیو سسٹم مضبوط ہو ریسپیٹوری سسٹم مضبوط ہو اس کا سکیلٹن سسٹم اس کا مسکلر سسٹم اس کا انڈوکرائن سسٹم اس کا صحیح طرح سے کام کر رہے ہو ساری چیزیں مضبوط ہوں اگر کرونا وائرس ایسے صحت مند انسان کے پر اٹیک کرے گا تو باڈی ریزسٹ کر کے جسم کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالی نے بڑا پیارا نظام منایا انسانی وجود کا یہ ساری وائرس پر اٹیک کر کے اسے ختم کر دیتی ہیں لہذا اب ہمیں کیا کرنا ہے دو صورتیں ہیں ایک تو اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو صحت مند ہونا بھی چاہیے اب آپ صحت مند ہیں تو آپ کو اپنی صحت کو بہتر سے بہتر کرنا ہے تاکہ آپ اس موزی مرض سے جو پوری دنیا میں پھیلے ابھی تک جو سٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق جنوبی سودان میں یمن میں اور زمبابوے میں کوئی ایک بھی وکٹم نہیں ہے کرونا وائرس کا اور شاید سینی گال میں یہ سینی گال جنوبی سودان اور زمبابوے اور یمن یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ایک بھی وکٹم نہیں ہے کرونا وائرس کا باقی ساری دنیا میں کرونا وائرس ہر ملک میں ہے دو یا تین کے تعداد میں کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہے اب پاکستان میں بھی یہ آگیا ہے تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ جو صحت مند ہیں جن کے اندر زہری لے مادے جسم کے اندر نہیں ہے امیون سسٹم ان کا مضبوط ہے ڈائجسٹف سسٹم مضبوط ہے وہ خوراک اچھی لیتے ہیں وہ ورزش روزانہ کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں وہ تو محفوظ رہیں گے اب بات رہی ان کمزور لوگوں کی دوسرے جو کمزور ہیں جو بیمار ہیں اگر آپ ان بیماروں میں آتے ہیں جنہوں نے بدپرہزیاں بیمار کون ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں بیمار وہ ہے جس نے سوارڈرنگز پیئے ہوئے ہیں جس نے نان کھایا ہوا ہے جس نے بزاری کھانے کھائے ہیں جس نے بہت زیادہ تلی بھنی چیزیں کھائی ہیں بزار سے دمچیاں اور بوفے کھایا ہے اور اسی طرح سے شوارما اور برگر اور اس طرح کے جنگ فوڈ جس نے استعمال کی ہیں وہ انسان بیمار ہے اس کے پر کرونا وائرس کا اٹیک جلدی ہوگا اور اثر انداز بھی ہو سکتا ہے اس کے پر پوری دنیا میں ہی ایسا ہوا ہے اس کے بارے میں تیشدہ بات ہے پہلے سے آج نہیں ہے آئر ویدہ نے بڑی دیر پہلے کا بتایا ہوا ہے پانچ ہزار سال پہلے سے آئر ویدہ کی تعلیمات اور میں اب اور زیادہ حیران ہوں کہ آج کے اس جدید دور کی بیماری میں بھی آئر ویدہ کی تمام معلومات آج کے لیے بھی مفید ہیں تو بیمار آدمی جو کرونا وائرس کا آسان حدف بن جاتا ہے وہ وہ ہے جس نے جنگ فوڈ کھایا ہے جس نے بدپریزیاں کی ہیں جس نے رات کو دیر سے کھانا کھایا ہے جس نے ناشتہ بھی چھوڑا ہوا ہے جو پانی دن میں صحیح طرح سے نہیں پیتا وہ کرونا وائرس کا آسان حدف ہے آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو بیمار ہیں کمزور ہیں آپ سانس سارا دن اب ہدایت سن لیں آپ کو کیا کرنا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کی ہیں اس میں بیسٹ فوڈ کمبینیشنز کیا ہوتے ہیں ہیلڈی کیسے رہتے ہیں بیمار آدمی کی پہشان کیا ہوتی ہے سہت مند آدمی کی پہشان ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں یہ میرے چینل پر موجود ہیں ان کو بھی آپ کے ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ساروں معلومات مل جمعہ یہاں پر روپیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے تو آپ کو دن میں بارہ سے چودہ گلاس پانی پینا ہے اپنا کھانا اچھی طرح سے چبا چبا کے کھانا ہے دن میں دو دفعہ کھانا کھائیں ایک دفعہ دپہر کا کھانا چھوڑ دیں اس میں سیلڈ کھائیں آپ صرف ہر کھانے کے ساتھ سیلڈ ضرور کھرائیں دن میں پھل استعمال کریں اپنے کھانے کے ساتھ اور پانی اچھی مقدار میں پیئیں نید اچھی لیں کم از کم چھ سات گھنٹے آپ کو نید لینی ہے ٹینشن نہیں لینی اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات اصل کرنے کا یوگا کے بہترین ورزشیں آپ کو بتاؤں گا جسے آپ گھر بیٹھے آپ پر سکون رہ سکیں گھر میں ہستے کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں دن میں ایک بار ضرور نہ آئیں مٹی میں لیٹیں تاکہ مٹی آپ کے جسم کے زہریلے مادوں کو کھینچتی رہے مٹی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ زہریلے مادوں کو کھینچتی رہتی ہے گھر میں مٹی کسی جگہ پر خاص اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اس میں مٹی پر لیٹا کریں بیٹھا کریں جا کے اگر نہیں ہے تو بزار سے مٹی مگوالیں اور دن میں آدھا گھنٹہ آپ اس مٹی میں جا کے بیٹھیں اپنے جسم پر اس مٹی کو ملیں وہ مٹی آپ کے جسم کے زہریلے مادے نکال کے جسم کو صحت مند رکھے گی ایک دفعہ جسم کو دھوب ضرور لگوائیں اسی طرح سے جسم کی صفائی اندرونی بیرونی صفائی ضرور کرتے رہیں نہانے سے پہلے جسم کی دس منٹ تک تولیے سے اچھی مالش کریں خوشک تولیے سے اچھی طرح سے مالش کریں اور دانت کو رات کو برش کر کے سوئیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کھانے کو آپ نے رات کا پڑا ہوا کھانا آپ نے صبح نہیں کھانا رات کا کھانا رات کو ہی کھانے صبح تازہ بنایا ہر وقت تازہ کھانا بنا کے کھائیں اگر آپ باسی کھانا کھائیں گے رات کا پڑا ہوا صبح صبح کا پڑا ہوا دوپیر کو کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے ڈائیجیسٹیف سسٹم اور آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہو جائے گا یہ میری ہدایت تھی امید کرتا ہوں کہ آپ ان پر عمل کریں گے یہ ویڈیو آپ امانت سمجھ کے آگے لوگوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو تول سکیں کہ وہ بیماروں میں ہیں یا صحت مندوں میں ہیں اگر وہ بیمار ہے تو انہیں کیا کرنا ہے اور اگر وہ صحت مند ہے تو انہیں کیا کرنا ہے آپ کو ورزش یہ خاص طور پر میں بتا دوں کہ روزانہ آپ کو ایک گھنٹہ ورزش ضرور کرنی ہے وہ ایک گھنٹہ صبح کر لیں یا شام کو کر لیں یا آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو کر لیں یہ روزانہ کی روٹین میں شامل کر لیں ورزش کے بغیر آپ صحت مند نہیں رہ سکتے کچھ بھی کر لیں جتنی مرضی دوائیاں کھائیں آپ ورزش کے بغیر صحت مند نہیں رہ سکتے یہ تیش و دبات ہے تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈس اپ کے گروپس میں شیئر کریں اور اپنے جو کونٹیکٹ لیسٹ ہے آپ کی ویڈس اپ کی ان سب کو شیئر کریں فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹاگرام جہاں جہاں پر بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کو وہاں شیئر کریں اب یہ زندگییں بچانے والا معاملہ ہے اس لیے سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معلومات کو آگے پہنچاتے رہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ